بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ فارمشنگ پلیئر فارم سے ہوں دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ویڈیو کو متعلق بتاؤں گا کہ اگر آپ نے گوگل ارث کے اندر اپنا ٹاپو بنانا ہے آپ نے اپنا ٹاپو کیسے بنانا ہے اور اس ٹاپو کو آپ نے آٹوکائٹ کی رنگ کے اندر کیسے کنورٹ کرنا ہے تو بہت ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ہم نے اس کے اندر ٹاپو بنائی ہی ہے اک عریے ہے اس کا پورا ٹاپو موگرافی ہم نے Nokia ہم نے کیا ہے اس کے اندر کئی ہیں اس میں شرور ریزائی ہیں آرزیدینچٹ الا频ی وغیرہ سارہ کو جھا ہے تو اس هر یہ کو ہم نے ادر آٹوکائٹ کے اندر اُس کے بعد trabajando وغیرہ آپ نے کیسے لگانے ہیں اس کو کسی بالکل اوریجنل جو ریزائی کے اوپر آپ کریں گے اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیسے اس پلان کو آپ نے سیٹ کر کے اور اس کو اپنے یوز کے اندر لے کر آ سکتے ہیں تو وہ بہتیسل پروگام ہیں میرے اس ویڈیو کو آپ نے ہینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گوگل آرس کے اوپر پورا کمپلیٹ یہ پلان بنا ہوا ہے اس کے اندر پوری چیزیں ہم نے کی اور وہی پلان ہمارا پاس ادھر آٹو کائٹ کے اوپر آئے ہوئے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل آرس کو انسٹال کر لینا ہے سمپل سی فائل ہوتی ہے گوگل آرس کو آپ انسٹال کر کے اس کو ادھر سے آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اوپن کر کے اور اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا نیٹ آپ کا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہو تو آپ نے گوگل ارتھ کو ادھر سے اوپن کر لینا ہے اور اس پلان کے اندر ہم اپنا پوری ڈیٹیل ورکنگ کریں گے ساری چیزوں کی ورکنگ کریں گے کہ ہم نے کیسے اس کے اندر اپنا پورا پلان بنانا ہے اور اس کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے پاس تو یہ چیزوں کو آپ نے ادھر اس کا پورا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں اور کوئی ایریا آپ کے پاس آتا ہے جس کا آپ نے سروے کرنا ہے گوگل ارتھ کے اوپر آپ کو لوکیشن بتا دی جاتی ہے کہ فلانی جگہ فلانی سٹی کے اندر ہماری یہ لوکیشن ہے گی تو وہ لوکیشن آپ نے منگوا لینی ہے موبائل کے ذریعے ویڈس اپ کے ذریعے کوئی لوکیشن اس کی منگوا لیں اس ایریا کی یا اس ایریا کا آپ نے لانگیچوٹ لیٹیجوٹ کوارنیٹ صاحب منگا لیں کوئی کسی بھی طریقے سے منگا لیں یا آپ خود ادھر اگر آپ جا سکتے ہیں تو جا کے اپنا ایریا کے ساب سے موبائل کے ساب سے اس ایریا کو اپنے ادھر مار کر لینا ہے مار کرنے کے بعد اس کا اپنے ادھر سے سرچ کرنا ہے ہم نے اور سرچ کے بعد اس کا پورا کمپلیٹ پراسس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کے سب سے پہلے گوگل آرس کے اوپر سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کیا کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے view کو پر آ جانا اور grades کو آن کر لینا. grades کو آن کر کے آپ ادھر سے اس کے zone وغیرہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے tools میں آنا ہے اور اس کے options میں آ جانا ہے. ادھر سے آپ نے UTM اور ادھر سے میٹر کے آلے option کو آپ نے ادھر سے select کر لینا. آپ نے UTM اور میٹر کو select کر کے apply کر کے okay کر دینا تو آپ دیکھیں گے نیسے ہمارے coordinates سارے فارمیٹک اوپر آ گئے ہیں جو UTM سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر اس کی setting complete ہوگی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی یہ setting کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر search bar کے اوپر آ جانا ہے ادھر اور ادھر سے آپ نے type کر دینا جس area کے اندر آپ کے پاس city کا نام اور country کا نام لگ دینا. میرے پاس میرا hometown ہے ایک خیوڑا میں ادھر اس کا نام enter کروں گا ادھر اور اس کے ساتھ آپ کو plan بنانے کا پورا طریقہ کار بتاؤں گا تھا. اس سے پہلے میں آپ کے پاس دو تین ویڈیو اور upload کر چکا ہوں KML کی اپنے کے AutoCAD کے plan کو آپ نے کیسے ادھر convert کرنا تھا تو وہ وہ بھی ویڈیوز اس کے اندر upload ہیں وہ آپ اس چیز کو اس ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے ادھر سے اپنے city اور country کا نام لکھ کے search کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ پورا area بنا ہوا تھے. اس area کے اوپر ہم اپنا topography plan بنائیں گے. پورا ایک complete plan بنائیں گے. اس کے اندر lines آپ نے کیسے لگانی ہے. road آپ نے کیسے mark کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ جو جو چیزیں elements وغیرہ ہمارے پاس اگر اس کے requirement ہوئی گی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا complete طریقے کے ساتھ آپ نے اس کا گوگل earth کے اوپر اس کا project کیسے بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے اس کو KML یا KMZ فائل کے اندر convert کیسے کرنا ہے اور اس KMZ فائل کے ذریعے ہم نے AutoCAD کے اندر اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے. آپ گوگل earth کے left side کے اوپر آئیں گے سکرین کے اوپر تو ادھر آپ کو اس کے سارے option نظر آ رہے ہوں گے. my places ادھر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. آپ نے ادھر اس کے اوپر آ جانا ہے. ادھر side bar bar کے اوپر اور ادھر سے آپ نے temporary place کے والے ایک option آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ادھر یہ ادھر اس کو آپ نے اسے select کر لینا ہے. اس کو select کرنا ہے. اور select کرنے کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے add path کو ادھر سے click کرنا ہے. add path کو click کرنے کے بعد آپ نے اوپر اس کا description سور سے پہلے enter کرنا ہے. کوئی بھی road آپ road کو بنانا چاہتے ہیں. تو آپ road کا نام لکھ دیں گے. یا کوئی area بنانا چاہتے ہیں. تو ہم ادھر سے سب سے پہلے main road بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے default style میں آ جانا ہے. اور اس کے ادھر سے color وغیرہ اپنے choose کر لینا ہے. Color choose کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو okay کر دینا ہے. کوئی بھی color آپ ادھر سے رکھ سکتے ہیں. اور ادھر سے آپ نے اس کی land verse اور ارہا کو بڑھا دینا ہے جتنا بھی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی window کو open running دینا ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور جو road آپ کے سامنے جا رہا ہے آپ نے اس کو ادھر سے اس کے points کے road کے points کو ادھر سے pick کرتے جانا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے میں کرتا جا رہا ہوں. تو جو ایترہ بھی area آپ کے پاس ہوئے تھا define اس لیے کے ساب سے آپ نے سب سے پہلے road mark کرنے ہیں. تو آپ نے road کا والا آپ اپنے پاتھ لے لینا ہے اور دوسرے آپ نے اس کی lens وغیرہ کو اسی طریقے سے لگاتے جانا ہے. جو جن سے roads آپ کے پاس آ رہے ہیں. کو resident area ہے. تو پوائنٹ کو آپ نے ادھر اسی طریقے پاتھ کے ذریعے آپ نے لگانا ہے اور اس کے roads کو آپ نے پورا مارک کرنا ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں آپ ادھر کرتا جا رہا ہوں. تو یہ آپ نے بھی same to same اسی طریقے سے جو جن سے roads آپ کے جا رہے ہیں جتنے اتنا area آپ کے پاس define ہے اس کے ساب سے اپنے ادھر اس کی land لگا دینی ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور میری ویڈیو کو اپنے لیک ضرور کرنا ہے. تو آپ نے اسی طریقے سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے ادھر سے point mark کرتے جانا ہے. سب سے پہلے آپ نے ادھر point mark کرنے. اس کی setting ہم بعد میں کر لیں گے. جو تھوڑے بہتے point adjustment ہوئے گی. اس کے adjustment آپ بال میں کر لیجئے گا. تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے points جتنے اتنا area آپ کے پاس ہے. اس کے area کے ساب سے آپ نے ادھر اس کے points سے لگاتے جانے ہیں. پہلے اس کے road track وغیرہ جتنے آ رہے ہیں جتنی streets اور lands وغیرہ آ رہی ہیں. ساری کے ساری آپ نے اسی طریقے سے جو جن سا جہتا آپ کا پاس اس کا required area ہے تو اس کے ساپ سے آپ نے ادھر اس کی lands وغیرہ کو لگا دینا ہے. تو جو آپ اپنے area آپ نے define کر لینا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایک ہی پاتھ کوشش کر کے اس کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے جو جن سے آپ کا مسائل یہ links جا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے اس کی lands وغیرہ کو ادھر لگانا ہے. تو یہ طریقہ کہا رہے گا اس کا اندر پاتھ کا آپ نے لینا ہے اس کا کلیب وغیر آپ نے سیلیک کر لینا ہے اور اسے آپ نے لگا دینا تو آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ روڈز میں نے ادھر میکسیمم جتنے روڈز آ رہے تھے یہ سارے میں نے ادھر مارک کر دی ہیں سارے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے اوکی کر دینا ہے اوکی کریں گے تو آپ لفٹ سائیڈ کو پر دیکھیں گے مین روڈ ہے کہ ہماری فائلے در سے کلی لئی ہو گیا اور ہماری روڈز ادھر онецur سے یہ سا رے بن گئے ہیں یہ آپ نیچے دیکھ رہی ہیں یہ مہین روڈ ادھر ہمارک پاس آ گیا ہے اس کو آپ نے ایسے ریٹ کلک کرنا ہے اور ادھر اس کو رائیٹ کلک کر کے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے پورا پرانا اے ادھر گوگل میลز پر آ جائیے گا اس پر آپ نے رائیٹ کلک کرنا ہے اور پرابٹی اس پر آ جانا تو یہ آپ کو سامنے ایڈٹ موڈ کے اندر آن ہو جائے گا تو ادھر سے آپ نے اس کے پوائنٹس کو یہ جو پوائنٹس کی سیٹنگ وغیرہ ہے اس کو زوم ان کر کے اور آپ نے الائنمنٹ کو پر لیانا ہے میکسیمم آپ کوش کریں گے کہ آپ جتنے آپ کے پاس اس کی روڈز وغیرہ آپ کو جیسے کلیر نظر آ رہی ہیں تو آپ نے اس کے ساپ سے اس کی لائنس وغیرہ کو ادھر ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے باری باری پورا آپ نے پلان کو اسی طریقے سے کمپلیٹ سیٹ کرنا ہے اس کی روڈز وغیرہ کو اس کی جو وغیرہ جدر آ رہی ہوں گی ان کو آپ نے چیک کرنا ہے اور دوسرے آپ نے اس کو ایڈٹ کر دے جانا ہے یہ اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے اپنا پورا پلان ایک دفعہ بنا لینا ہے اور پلان بنانے کے بعد آپ نے اس کو دوسرے دوبارہ اوکے کر دینا ہے یہ آپ کا پلس سیو ہو جائے گا سیو ہونے کے بعد آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے اور اس کی پرپرٹی میں آنا ہے اور اردہ سے آپ کو پاس جو انسی روز وغیرہ جو آپ نے لگایا ہیں اس کی وغیرہ کو آپ نے اس سے زوم این کر کے اور اردہ سے اس کو select کر کے اور اردہ سے آپ نے اس کو set کر دینا ہے complete طریقے سے یہ آپ کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں تو یہ ان الائنس وغیرہ کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو complete اس کی setting وغیرہ اردہ سے کر دینا ہے ایک point ایڈ کرنے ہیں تو آپ اس point سے آگے اس کو click کریں گے تو وہ آپ کا point بھی ادھر ایڈ ہو جائے گا اور اس کی سیٹنگ کو ڈلیٹ کرنا ہے تو آپ اسی پوائنٹ کو سیلیک کر کے اور کی بورڈ کی مدد سے اس کو ڈلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کی سارے پوائنٹ سے ادھر سے ڈلیٹ بھی ہو جائیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے روڈز پہلے لگا لینے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایڈٹ موڈ میں لے کر آکے اور اس کی پوری سیٹنگ آپ نے ادھر سے روڈز وغیرہ کی کر دینی ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کرنا ہے سکون کے ساتھ تو آپ نے یہ اسی طریقے سے یہ آپ نے پورا روڈز وغیرہ جتنے جا رہے تھے یہ میں نے بنا دیئے آپ کے سامنے اس کی سیٹنگ وغیرہ ادھر کر دیئے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے میں نے اس کو اندر آپ کو میتھڈ وغیرہ اس کا بتا دیا سارا کوئی تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ریزیٹنٹ ایری ہیں مطلق اس میں ہاؤسز ہیں آپ نے سارے کو ہاؤس کرنا ہے تو آپ اپنا ایڈ پولیگون کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ادھر سے رینیم کر دینا ہے تو یہ بیلڈنگ لائن ہماری اگر پہلے ہی کوئی بیلڈنگ لائنز وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ہائیڈنگ آپ ادھر ریپلیس کرنے ہیں اس کے بعد اس ٹائل کلور کے اندر آ جائیں اور در سے آپ کوئی بھی آپ بیلڈنگ وغیرہ جو لگانا چاہتے ہے ادھر اس کی اس کا اپنے ایریہ بنا دینا ہے تو آپ بھی اس کا ایریہ جس طریقے سے ہم نے روڈز وغیرہ کی سیٹنگ کی تھی اس کو آپ نے سکون کے ساتھ کام کرنا ہے اور اگر اس کو کر دینا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہیچ ہوا ہوا ہے تو آپ نے اس کے در سے آوٹلین کو آپ نے سیلیک کر لینا تو اس کے اندر جو ہیچ ہوا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور در سے آپ اس کا کلرز وغیرہ کوئی بھی چوز کر سکتے جون سا کلر لگا رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا کلرز وغیرہ کو ایڈجسٹ کر لیں جون جون سے کلر آپ ادھر لگائیں گے وہی کلر آپ کے آٹو گائیڈ کو پر آئیں گے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ آہ پہلی پیڈوں بنا دینی ہے اس کے بعد اگر آپ الہد الہدہ حساس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ ادھر سے پولیگون کو سیلیک کر لینا اور جو نیکس آپ کے پاس ہاؤس جا رہا ہے اس کی بونٹری کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد ان پوائنٹس کو آپ نے ادھر سیلیک کر کے اور اس کی ایڈیٹنگ کر دینی ہے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے آپ کے پاس جتنا بھی پلان ادھر نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ بھی ہمارے پاس ہاؤس مانا آگیا آگیا آپ نے آ جانا ہے ادھر ہمارے پاس ہاؤس آ جائے گا آپ اسی طریقے سے اس کی بھی پوری ورڈری وغیرہ کو جو بھی بنانے چاہتے ہیں آپ بنا دیں تو یہ برکنگ ہے الہدہ الہدہ حساس کے اوپر کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹیل میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹاپو کا پلان کمپلیٹ پراپرلی طریقے سے بنے تو اس کے لیے آپ نے الہدہ الہدہ ان کو بنائیں گے اگر آپ لین لگاتے ہیں پولیگون تو ایک ہی لین بھی آپ کی ساری لگ سکتی ہے تو اگر آپ از کو ال ادھر ادھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ از کو الہدہ الہدہ یوں بنا سکتے ہیں دونوں آپ شیbrid میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ یک کام ہوتا ہے ہمارا ٹاپو گرافی کا سروے کا کام ہوتا ہے تو یہ آن لائن جو کام ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں ڈیٹیلز وغیرہ بھی کافی شاری پروائیڈ کرنی ہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کے حساب سے اسی طریقے سے اپنے پوریٹ کے حساب سے اپنے ریکوارمنٹ کے حساب سے اپنا ٹاپو پلان ادھر بنانا ہے تو جو جو انسی چیز ادھر آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ نے پولیگون کے اندر اس کو بناتے جاننا ہے تو اب یہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہے میں آپ پاس ادھر اوپن پلان ہے اوپن پلاٹ پڑا ہوگا تو آپ نے در سے اس کے اندر اوپن پلاٹ یا اوپن ایریا کا ڈسکربشن آپ اس کے اندر دیکھے بنا سکتے ہیں تو بھی آپ سائیٹ کو پر دیکھیں گے تو ساری آپ کے پاس لینز ہوگارا آئی ہیں ادھر سے آپ اس کے کلرز وغیرہ چینج کرسکتے ہیں اس کی لین برس کو بڑھا سکتے ہیں کام کرسکتے ہیں اور اس کی سائٹنگ وغیرہ کو اسی طرح کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے پولیگون مزید آ جانا ہے اور جو سبھی آپ کے پاس نیکسٹ آپ کے پاس ہاؤسز ہیں بیلڈنگ لائنز ہیں یا آپ کوئی کمرشل ایریہ وغیرہ ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس پلان کو فینل کرنا ہے تو فینل کرتے جائیں گے آپ ادھر اور اس کو درا کرتے جائیں گے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے جو جو سبھی ایریہ آپ بنا رہے ہیں تو سارا آ جائے گا آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ مر پاس ایک مارکیٹ ہے یہ کمرشل ایریہ ہے تو آپ نے اس کو پیتھ کو کلک کر لیں اور اوپر سے مارکیٹ اس کا ڈسکرپشن دے دیں کلرز وغیرہ اسے چوز کر لیں اور دینے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر اپنے پیتھ پاتھ کے پوائنٹس کو مارک کرنے اگر یہ دیکھیں آپ یہ سرکولر شیپ میں یو شیپ میں بنی ہوئی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ میکسیمم مینیمم ڈسٹنس کے اوپر اس کے پوائنٹس کو سب سے پہلے لگا کے اس کی بہنڈی کو آپ نے اسی طریقے سے بنا دینا ہے اوپر آپ نے مارکیٹ اس کا ڈسکرپشن دے دیا تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو بنا کے اس کے بعد آپ نے اس کو جسے مینویلی ایڈٹ کر لینا ہے ان پوائنٹس کے ساتھ سے اگر آپ جو کو پوائنٹس وغیرہ دینا چاہتے ہیں اس کو سیٹ کر دیں اسی طرح جتنے آپ کے پاس ادھر ویو سے ادھر کارنر سے پکڑ کے اس کو میچ وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹیم آپ کا زیادہ لگے گا آپ نے اس اس کا ویٹ کرنا ہے اور اس کو بہت احتیاط اور سکون کے ساتھ آپ نے اس پلان کو کریٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر آلموسٹ اس کے پوائنٹس وغیرہ سارے ٹھیک ہو گئے ادھر سے آپ نے اس کو بنا کے اور ادھر سے اوکے کر دینا بھی یہ مارکیٹ والا ہمارا جو ادھر پلان تھا وہ ادھر کلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ڈیو پاتھ کے اوپر دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر بونڈری وال ہمارے پاس ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مارکیٹ کے پیسے جا رہی ہے تو آپ نے ادھر سے بونڈری وال جو بھی آہ جو بھی آپ ڈسکرپشنز کا دینا چاہتے ہیں اس کا نام دے کے وہ ادھر اسی طریقے سے آپ نے ادھر اس کی والز وغیرہ کو ادھر مارک کر دینا ہے جو تک وہ جا رہی ہے اور جو جو سا ڈریکشن اس کے اندر آ رہی ہے اور جو جو سا سٹرکچرز وغیرہ اس کے اندر آ رہے ہیں آپ اس کو بھی اس کے اندر مارک کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اپنے ٹپوں کے پلان کی روپائرمنٹ کے ساتھ سے وہ آپ لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپن ایریا تھا ہمارا پاس بونڈری وال کا ایک آہ ایریا تھا ہے وہ ہم نے اس کو ادھر ہائی لائٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ سے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان ہم نے اسی طریقے سے بنانا ہے بنانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی بونڈری لگا دی نہیں ہے بونڈری لگانے کے بعد آپ نے اس کو مینویل ایڈجسٹ کر لینا تو ابھی آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ آگے مار پاس کچھ مقصود اے کوئی ادھر آہوسز بنے ہوئے تو یہ بیلڈنگز ہیں اور یہ اس کے اندر مختلف تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بیلڈنگ لائنس کا نام دے دینا ہے اس کا جو انسہ بھی کلر آپ نے select کرنا ہے تو آپ سکتے ہیں اس کو آپ سارا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہائی لائٹ ادھر کر سکتے ہیں کہ جو اس کی آپ بونڈری بنا سکتے ہیں اس کے بیچ میں ماری یہ بیلڈنگز ہیں اندر ملٹیپل قسم کی بیلڈنگز ہیں اور مختلف مقصود قسم کا مار پاس یہ ایریا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اوپر اس کو اکے کر دیں آپ لیفٹ سیڈ بھی دیکھتے جائیں گے جو جن سا پوائنٹ آپ دیتے جائیں گے تو وہ ادھر برپس جبریری پلیس کے اندر سارا کو جاتا جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے پولیگون بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر پاتھ کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں تو اسے آپ پولیگون کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری ورڈس کے بیچ میں یہ ایک مقصود سے یہ ہے تو اس کو آپ کوئی بلاک کا نام دے دیں اگر کوئی بلاک ہے تو بلاک کا نام دے دیں یا کوئی اس کی جو سٹریٹ وان سے لے کر سٹریٹ سیون ہے یا سٹریٹ تھری ہے اس کے بیچ میں بھی آپ اس کی ڈسکرپشن کو دے سکتے ہیں اس کا اس طریقے سے اس پلان کو آپ رینیم کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کے بعد بنانا ہے اور اس کو دوسے اسی طریقے سے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر دینی ہے ساری یہ ایک بہت useful گوگل ارث کا فیچر ہے اس کے اندر آپ اپنا کمپلیٹ پلان آپ بنا سکتے ہیں اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ادھر تھوڑا سا کمرشل شاپس بنی مئی ہیں ادھر تو روڑکی کنار ہے تو آپ نے اوپر اسی طریقے سے اس کا نام دے دینا ہے بیلڈنگز لین یا شاپس وغیرہ جو بھی آ رہی ہے اس کا کلرز وغیرہ آپ اعلیدہ کر دیں اس کا کہ جو ہماری یہ کمرشل ایریہ اس کے ساتھ جا رہا ہے جو دوسے آپ نے پاتھ کو پک کر لینا ہے اور دوسے آپ نے اسی طریقے سے جہ در جہ در بیلڈنگ لینز جا رہی ہے آپ نے دوسے اس کو سیلیک کرتے جانا ہے سیلیک کر کے آپ نے اس کو دوسے اسی طریقے سے اس کو کلوز کر کے اور اس کو بنا دینا ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو پلان کو بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے اس کی ساری سیٹنگز وغیرہ جو بھی آ رہی ہیں اس کی سیٹنگز کو آپ نے دوسے کر لینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ پلان میں آپ کے ساتھ نے بنا کر بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ نے بھی ٹاپ پلان جو بھی بنانا ہے گوگل ارث کی اوپر وہ آپ نے اسی طریقے سے بنانے اس کی سائٹنگ وغیرہ ہے اس پہ آپ کو ٹائم لگ جائے گا کافی سارا اگر آپ کا پاس سمپل ایریہ ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس جس طریقے سے یہ میں نے بتایا کہ اس میں ہر قسم کی چیز انوال ویر ایڈی ڈیشن کالونیاز وغیرہ سارا کچھ ہے تو وہ بنانا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ سارے پلان یہ میں دیکھ رہا ہوں میں نے ہائی لائٹ ادھر کر دیئی ہے یہ آپ کو سائٹ کو پر یہ سارے ڈسکرپشن نظر آ رہا ہے بیلڈنگ وان ہاؤس نمبر وان کو تھری آپ اس کے ڈسکرپشن میں جائیں گے وہ ادھر سے جو بھی آپ اس کی لینگز وغیرہ کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کی پرپرٹی میں جا کے اس کی لینگز وغیرہ کو ادھر سے سیلیک کر کے دوبارہ کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنا پلان سارا کوئی اسی طریقے سے بنا لینا ہے اس کے اندر آپ نے چیزیں ہائلائٹ کر لینا ہے اس کے نام دے دینا ہے سائٹ کو پر یہ ساری لیٹس کی برینگز اس کا نام وغیرہ سارے آپ کو ادھر نظر آ رہی ہیں تو کافی سارے ادھر میں پاس ہیں تو اس میں پارک بھی ہیں اس میں سکول بھی ہیں اس میں بیلڈنگز ہیں سارا کو جب آپ نے اس کو سارا بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے سیف کر کے میپلس کے اندر گوگل کے اندر اس کو ادھر سے سیف کر دینا ہے. تاکہ آپ کا اگر کوئی آہ ڈسٹ خوب ہوتا ہے اگر آپ کام کر کے تھک جاتے ہیں یا آپ نے کہیں جانا ہے کوئی اور کام کرنا ہے تو اس کو اپنے اِس کو سیف کرنا ہے. تو اپنے ایسی طریقے سے روڈ اپر آ جاننا ہے اس کے بعد اور اس کی پروپٹی میں آنا ہے اور اوپر جو آپ نے آہ نیم دیا ہوا تھا وہ اس کے ڈسکرپشن کے اندر اپنے لکھتا جانا ہے اس طرح مہن روڈ آ رہا ہے مہن روڈ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور ادھر اوپر آپ اس کا ڈسکرپشن چینج بھی کر سکتے ہیں اور ادھر اس کے ساتھ جو نیچے پراپرٹی والا کالٹ نظر آ رہا ہے اس کو پر بھی آپ نے اس کا نام دے دینا یہ نام آپ دیں گے تو یہ آپ جب اس کو پر کلک کریں گے تو وہ آپ پر سامنے اس کے نائمز وغیرہ سارے آ جائیں گے یہ اس فور ہے جو بھی آپ ڈسکرپشن ادھر چینج بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ڈسکرپشن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لگانا چاہتے ہیں تو لگانا بھی سکتے ہیں . یہ ادھر اس کا آپ نیچے بیسٹ کرتے جائیں ساری جتنے بھی آپ کے پاس اس کی ڈیرز بنی ہوئی ہیں آپ سب کو آپ نے اسی طریقے里کٹہ اس کے اندر آپ نے اس کو اپر سے کپی کرتے جائنا ہے اور اس کے لیچے데کو انوبر ا inception کرتے جائیں آپ اس کو جب پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو آپ اس اس ٹیم بھی اس کو لگا کے اور اسے اس کو ڈیریکٹ پیسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس میتھڈ کے ذریعے میں ادر کرتا جا رہا ہوں تو یہ سب کے اندر آپ نے لگانا ہے کیونکہ یہ پلان بہت بڑا ہوتا ہے ہیوی ہوتا ہے تو اس کے اندر بعض وقت یاد نہیں رہتی کہ کونسی چیز ہم نے کدر لگا نہیں ہے تو اس پوائنٹس کو اپر ہم نے لگانے کے بعد تاکہ یہ چیزیں جب ہم اس پوائنٹ کو پر کلک کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس اسی طریقے سے وہ سامنے آ جائیں گے تو آپ نے اس کا ڈسکرپشن وغیرہ اس کے اندر لازمی دینا ہے سارے پوائنٹس کا تو یہ میں آپ کے سامنے ایک فارمیٹ تھوڑی سی سپیڈ میں نے اندر سے تیز کر دی ہے تاکہ سیوٹو سیم پراسس ہے تو آپ نے سب کے اندر اس کو آپ نے لگا دینا ہے تو یہ پوائنٹس وغیرہ آپ نے اسی طریقے سے مارک کر کے اور اس کے اندر آپ نے پیسٹ کرتا جانا ہے اور اس کو اپنے ادھر لگاتے جانا ہے تو آپ کے سامنے پوری верکنٹس میں کر رہا ہوں تو یہ جب آپ اس پوائنٹس کو اسے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صارہ کے صارہ آپ کے سامنے اس کا پورا ڈٹا آجائے گا آپ نے میرے چینل کو اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں آپ نے ڈسکرپشن اس کے اندر انٹر پا你說 دیں آپ ہیں آپ جہتر اس کو کلک کریں گے وہ آریا آپ کے پاس ہے ایریا وان ہے ایریا ٹو ہے بلاک وان ہے کمرشل ہے مارکیٹ ہے روڈز ہیں جو بھی ہیں اس ساری کی ساری ڈیٹیل ادھر آگا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے سارا بنا دیا ہے آپ ادھر سے کلک کریں گے گارڈن آگیا آپ نے ادھر سے گارڈن کو کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے پلیس مارک کے اوپر آنا ہے اوپر یلو کلر کا آپ کو نظر آیا پوائنٹ آپ نے اس پن کو کلک کرنا ہے اور ادھر سے اس پنگر کو در کا پی کرلینا ہے دوبارہ ادھر پلیس مارک کے اوپر آجانا ہے اور اس پلیس مارک کو ادھر مارکیٹ کے اوپر ادھر زم کر کے اس پنگر سیٹ کر کے رکھ لینا ہے یہ جو آپ نام اندر انیٹر کریں کے اندر اٹو ہے اس کے اندر ضرور کرنا ہے اسی طرح سے یہ ہم نے اوپن ہی گیا تھا بیوڑنگ لائنس تھی زمز ایٹر آپ نے دیے میں اس کے اوپر آپ نے اسی طرح پن مارک ہی ادھر پار دونی ہے اور ادھر سے اس کو اپنے ادھر لگا دینا ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کے سارا آپ کرتے جائیں گے اسی طریقے سے اور اس کے اندر پوری ڈیٹیل اس کی آتی جائے گی تو جو اسے آپ نے اگر ڈسکرپشن لگائے تھے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے اس کی جو پن آ رہی ہے اس کے درمیان میں رکھ کے اور اسے آپ نے اس کو پیسٹ کرتے جائنا ہے اس کے اندر اسی طریقے کے ساتھ یہ آپ نے سب کے اندر اس کی پن کو آپ نے drop کر دینا ہے اسی طریقے سے copy کرتے جائنا ہے description کو اور ادھر آپ نے اس کو آپ نے paste کرتے جائنا ہے تو یہ آپ جو بھی آپ ادھر pin لگائیں گے وہ پورا area ادھر آپ کے سامنے auto guide کے اوپر جب آپ اس plan کو ادھر سے import کریں گے تو وہ پورا description اس کے اندر آ جائے گا تو آپ جو بھی اس کے اندر جو جو سے بھی area آپ کے پاس school ہے آپ کے پاس park ہے آپ کے پاس کوئی commercial area ہے کوئی جو بھی چیز ہیں اس کی پوری detail آپ نے ادھر اس کی pin کے ذریعے لگا دینی ہے complete ڈیٹیل دینی ہے روڈ کے اوپر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں روڈ کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ اسی طریقے سے اس کی ورکن آپ نے کر لی ہے تو یہ آپ نے اس کو آپ نے لازمی لگانے اور اس کو لازمی ساپ سے اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے یہ سارے پوائنٹ سے لگا دینے کے بعد آپ نے ادھر اس پروجیکٹ کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے سیف کرنا ہے تو یہ آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے جو جو سا ڈسکرپشن آپ کے پاس ہے آپ نے complete اس کو کرنا ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ڈسکرپشن میں نے اگر ایڈ کر دیئی ہے آپ نے اگر کر دینا ہے اور left side کو اوپر ساری pins آپ کے اوپر آ گئی ہیں تو یہ ہمارے پاس تھا temporary place والا پورجیکٹ وہ آپ نے ادھر سے اس کو مو بھی کر سکتے ادھر سے ایڈ کر کے new folder آپ ایک create کر دیں اور اوپر اپنے پورجیکٹ کا نام دے دیں جو بھی پورجیکٹ ہے آپ کا میں ادھر نام دے دیں گوگل ارث topography plan تو یہ آپ نے نام اوپر اپنا پورجیکٹ کا نام ادھر سے input کر دینا ہے اس کے اندر اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے اس کو save کر دینا ہے تو یہ آپ نے ادھر نام اس پورجیکٹ کو ادھر سے آپ نے okay کر دینا تو نیچے آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے اوپر آ جائنا ہے اس temporary place کے اوپر جو temporary place ہمارا تھا اس کو آپ نے دیسے copy کرنا ہے اس پورا project کو اور copy کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور اس project کے اندر آپ نے اس کو right click کرنا ہے اور دیسے آپ نے اس کو اندر paste کر دینا تو آپ paste کریں گا تو یہ پورا project اس project کے اندر convert ہو جائے گا اور دیسے آپ اس کو save کریں گے آپ نے save as my playlist کر دے ہیں تو یہ آپ کو پاس existing google earth کے اندر یہ file save ہو جائے گی اس کے بعد اس کو ہم نے پورا plan کو ہم نے دیسے KML اور KMZ کے اندر کنورٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ نے اس پلان کو اوپر جو مرپس آ رہا ہے اس کو آپ منیمائز کر کے اور وہ ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سابنے نیچے پوری ڈیٹیلز بھی اس کی آ جائے گی تو آپ نے ادھر می پورجیک گوگل ارث جو آپ نے نام دی ہوگا اس کے اندر آنا ہے اور اس سے آپ نے اس کو نیچے سیو ایس پورجیک کا آپ نے کلک کر دینا تو اوپر آپ نے ادھر اسی طریقے سے نیو فولٹر کو بنا دینا ہے اور جو پرانی فائل بنی ہوئی گیا ہے امر پاس ایدھر اس میں ختم کر دیتا ہوں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کی ایم زی یہ فائل آ رہی ہے تو آپ یہ در سے پلان اس کا نام چینج کر سکتے ہیں اوپر ک ایمل یا کی ایم زی جو بھی فائل سیلاک کر رہیں گے اس کے اندر سیو ہو جائے گا اس کے اندر پہلی ہم نے فائل کو ہم نے دیسے کی ایم زی کے اندر کیا اور دوسری فائل کو ہم نے دیسے کی ایمل کا ذریع فائل کو ایدھر سیو کر دیتے ہیں تو یہ فائل ہمارے پاس ادھر temporary فائل آئے گی آپ ادھر سے دوبارہ آ جائے ادھر اور ادھر سے آپ نے save place as کو آپ نے click کرنا ہے اور پر سے نیچے سے KML یا KMZ کو select کرنے کے بعد اپنی دونوں فائلز کو آپ KML اور KMZ دونوں کے اندر save کر سکتے ہیں دونوں فائلز کو آپ نے save کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جیدر اس فائل کی location دی ہوگی آپ دیکھیں گے یہ فائلز ہمارے پاس دونوں ٹائپس کے اندر آگئے ہیں KML کے اندر بھی اور KMZ کے اندر بھی تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک software ہم نے download کرنا ہے Plex Earth کا Plex Earth آپ نے Google open کر لینا ہے اور اس کا نام description کے اندر سے type کر کے اور اس کو download کے اوپر آ جانا ہے تو آئیے seven days کے لیے آپ کو پاس free trial کے اوپر ملے گا آپ نے اس کو click کر لینا ہے اور software کو آپ نے ادھر سے download کرنا ہے تو click to AutoCAD کے لیے اور Bricks دونوں کے لیے use ہوتا ہے تو آپ نے ادھر سے AutoCAD کے لیے اس کو click کر دیں ادھر سے اجھے تو یہ آپ کی file ادھر سے download ہو جائے گی چھوٹی سے فائل ہو گئی اسی پیچی اسی ایم بی کی تو آپ نے اسے اس کو download کرنا ہے اور download اس file کو مند دینا ہے جیسی file download ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اس کے اندر install کر لینا ہے یہ آپ کی AutoCAD کے اندر انسٹال ہوگی تو یہ ہماری download ہوگی ہے جس سے آپ نے اس کو open کر دینا یا run کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس تھوڑا سی time کے ساتھ یہ آپ کی file install ہو جائے گی تو آپ نے اجھے پلیکس ایٹ فائیک ڈی ہمارے پاس صرف آٹو گیڑ کے لیے آٹو گیڑ کا جو صرف بھی لیٹس آس آپ کے پاس اسٹیال ہوا ہوگا میں رہے پاس ہیMich primo ہے تو اس کے اندر یہ دیریکٹ bakeww اس ٹائل ہو جائے گا تو جو صرف بھی لیٹس آس رجیوں ہوئے گا آپ کے پاس use کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اس کے اندر بھی اسٹیال ہوئے گا آپ نے سیسے خیال رکھنا ہے آپ جو صرف بھی آجیビجن لایٹس кош یک کر رہے ہیں وہی جس ورجن کے اندر آپ نے اس کو استعال کرنا آپ کے پاس صرف وہی ورجن ہونا چاہیئے لیٹس ہو جائے گا استعال ہونے کے بعد اس کی تھوڑا سی فارمیشن بگیرہ ادھر آپ کے سامنے آئے گی آپ اس کو ریڈ کر لیں اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ اس کی تھوڑا سے رجسٹریشن ہوں گی وہ آپ Scripture کا کا کمپلیٹ اس کے اندر کرنا ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ میدھر سے اسی طریقے سے ادھر آ جائیں اور اس کو ادھر سے کلوز کر دیں کرنے کے بعد آپ نے آٹوکیٹ 2021 میں اس کو ادھا سے اوپن کروں گا اور اوپن کرنے کے بعد اسٹارٹ ڈرائنگس اوپر میں اسے کلک کر دوں گا تو یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کانر کے اوپر پلیکس آرٹھ فائیو ڈی ادھر مرپس آئے بات یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیو نہیں ہے تو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے سٹارٹ پلیکس آرٹھ کو یہ پہلا آپ شہرک اوپا نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے ادھا سے کلک کر دینا آپ کا نیٹ آن ہونا چاہیے آپ کے سسٹم کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو یہ اس کے ساتھ کام کرے گا تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے پلیکس آرٹھ فائیو ڈی فور آٹو کیٹ جو آن فیچر امیری آٹو کیٹ ٹو ڈے تو یہ اس کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنا نام بغیرہ جو انفرمیشن ہے وہ اپنے ادھر اس کے اندر پٹ اپ کر دینا ہی ہے میں اپنا نام کیسر ملک کانٹری میرے پاس پاکستان ہے یہ آپ نے در سے سلیکٹ کر لینا ہی ہے اپنی کانٹری جس اس علاقے میں آپ ہیں وہ نیچے اپنا اپنا valid mail address دے دینا ہے اس address کے اندر آپ کا ادھر سے اس کا link آئے گا آپ نے اس link کو اس کے اندر دوبارہ دینا ہے یا mail کے اندر تو mail دینے کے بعد یہ آپ کا سارا active ہوئے گا تو آپ نے submit دینا ہے تو آپ جیسے submit کرائیں گے تو آپ کا mail address کے اندر آپ کا ایک notification میں حصول ہوئے گا تو یہ confirmation code یہ آپ سے feature مانگے گا تو آپ نے ادھر سے mail open کر لینا ہے تو یہ پلیکس آرٹھ کا confirmation code code ادھر ہمارا سامنے آ رہا ہوگا یہ third number کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس code کو آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر auto guide کو پر آ جانا ہے اور اس کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے تو یہ آپ کا دو سے چار second کے اندر یہ آپ کو activate کر دے گا seven days کا trial version ہوئے گا آپ اس کو use کر سکتے ہیں seven days کے اندر اگر آپ کو امرجیسی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا یہ software ہے اس کے بعد آپ اس کو open کریں گے تو اس کے سامنے bundل سے option آ رہے ہیں وہ سارے آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے کارنور پر آپ نے click کرنا ہے check لگا دینا ہے سب کے اوپر تو یہ آپ کے سامنے complete یہ آپ کا ہو جائے گا ادھر سے آپ نے اس کے بعد اس کو okay کر دے گا تو یہ آپ کا پاس okay got it اور یہ آپ کا پسامنے ادھر آ جائے گا تو آپ نے اس کے ادھر سے okay کر دینا تو تھوڑے بات دیکھیں اسے پورے tools اس کے ادھر سے سارے activate ہو گئے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے download کار لینا ہے اور download کرنے کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے activate کرنا ہے تو یہ پلیکس آرس کی پوری window آپ کے سامنے tab آئی ہوگی اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر پوری detail میں وہ آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو start جو reference کو آپ نے ادھر سے click کرنے click کر کے آپ نے سب سے پہلے اس کا ڈاتم select کرنے تو آپ کے سامنے where is your project located آ رہا ہوگا پہلا جو reference سے نیچے coordinate system ہے تو آپ نے coordinate system کو ادھر نیچے سے اس کا use coordinate system کو ادھر سے click کر لینا ہے اور click کرنے کے بعد آپ نے coordinate system کا اوپر آپ کا پاس یہ کالب سے نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کو ادھر سے click کرنے اور click کریں گے تو آپ سامنے ادھر پورا اس کا ڈاتم اپن ہو جائے گا اوپر یہ ارثہ آ رہا ہے آپ نے اس کو ارثی select رکھنے اور نیچے آپ نے اس کا ادھر سے اپنا ڈاتم select کرنے ہیں ڈاتم ہمار پاس گوگل عرصے بھی آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں پوری details ویڈیو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ادھر سے آپ نے آپ اپنے اپنا zone کو چیک کرنا ہے اور چیک کرنے کے بعد ادھر سے کرنا ہے какой番 скоро means court Set has been built part 3 and wah memory chain کی location ہے میں دس اس کو okay کر دوں گا اور گوگل ارث کو پر آ جاؤں گا ادھر سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو زون کو چیک آپ نے دسے grade کو unchecked ہے تو آپ نے check-in لگا دینا ہے اور اپنے UTM system کے اندر اس کو لیا ہے نا جو کہ میں آپ کو start کے اندر بتا چکا ہوں تو ادھر سے آپ جب اس کو zoom out کریں گے چھوٹا zoom کریں گے تو یہ آپ کے سامنے 42 43 44 45 یہ zone آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ کا project جس zone کے اندر بھی ہے تو آپ نے اس زون کے ساپ سے ادھر لگا دینا ہے ایک آج points کا آپ کا فرق آیا ہے اگر 42 آ رہا ہے تو ادھر 43 ہوئے گا کیونکہ ادھر اس کے اندر تھوڑا بوتا system کا فرق ہے اس کے اندر وہ n اور s دونوں چارے ہوتے ہیں تو آپ نے n کو choose کرنا ہے اس کے اندر 42 n یا 43 n ہمیرا اس zone کے اندر آئے گا تو میرا اس کا 43 n کے اندر یہ zone کے اندر ہے تو ادھر سے میں نے اس کو select کر لینا ہے اور ادھر اپنی project کو تھوڑا سا در browse کر کے اور اس کی setting وغیرہ کو یہ میں نے دیسے دیکھ لینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی working وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں اپنا project کی locations وغیرہ کو mark کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا project پاکستان کے اندر ہے کھیوڑا اس کے اندر یہ project ہے میرا تو یہ اپنی دیسے اس کو check کر لینا تو یہ 43 n کے اندر ہے select کر کے آپ نے اس کو دیسے okie کر دینا ہے okie کرنے کے بعد آپ نے ادھر پر سے import k m z k ml file آپ کے ساملے option ادھر آیا گا آپ نے دیسے اس کو کلک کرنے گا آپ کلک کریں گے تھوڑا سا آپ کا یہ wait کرے گا آپ کا net کنیکٹ ہونا چاہیے آپ desktop کو پر آ جائے اور جہاں اپنے k m z file رکھی ہے آپ k ml اور k m z کو کوئی بھی file آپ سے select کر سکتا ہوں تو k ml file کو میں select کر کے open کرتا ہوں تو importing کہ تھوڑا سا option لگائے گا یہ پانس سے دس second آپ کے لگائے گا اور لگانے کے بعد یہ آپ کو بتائے گا کہ import complete ہو گیا یس تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا پلان جو ہم سامنے ادھر آ گیا تو یہ آپ نے اسی طرح k ml کو جو فائل ہوئے گی اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے import کر سکتے ہیں اور k m z کو جو فائل ہوئے گی اس کو بھی آپ اسی طریقے سے import کر سکتے ہیں اور پورا ٹاپوگرافی کا پلانٹ پورا coordinated پلانٹ آپ کے سامنے بن کے اسی طریقے سے آٹوکائیڈ کو پر آ جائے گا آپ اس کو save as کر لیں اپنے system کے اندر save کر لیں اور اس کے اندر جو بھی آپ نے مزید اس کا description text ویغراہ لگانے وہ لگاتے ہیں تو اسی طرح کا آپ نے import کو پر دوبارہ آ جانا ہے اور import کا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے browse کو پر پہلے ہم نے k ml فائل کی تھی تو دوسرے نمبر کو پر آپ k m z فائل کو بھی ادھر سے import کر دیں تو دونوں option میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے تو یہ دونوں فائل آپ کے سامنے import ہو جائیں گے k ml اور k m z کو جو ان سے بھی فائل ہوئے گی جو ان سے format کو پر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے system کو پر آپ نے اس کو save کر دینا ہے اپنے rank کے اندر جہ ادھر بھی ہے تو آپ اس کا ڈرینگ کا آپ rename کر دیں اور اس کو ادھر سے آپ save as کا save کر لیں اور ادھر میچے آپ اپنی پوجیک کا نام انٹر کر دیں گوگل ارث topo plan اور دوسرے آپ اس کو save کر لیں تو یہ آپ کا پورا topography کا plan آپ کا آٹوکائٹ کے اندر save ہو جائے گا جو کہ آپ نے گوگل ارث کے اندر بنائے تھا اس کے اوپر آپ اس کے وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کی description وغیرہ دے سکتے ہیں اس کی landmarking جو topography کا مزید آٹوکائٹ کے اندر کام ہے وہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں بہت ہی بہت سانی طریقے کے ساتھ easy simple day کے ذریعے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے جو بھی ابھی آپ کے coordinate سے لگیں گے یہ آپ کے absolute coordinate سے لگیں گے جو کہ آپ کے گوگل ارث کے ساتھ سے UTM کے ساتھ سے اندر کو آپ نے اس plan کو اسی طریقے سے بنانا ہے تو یہ آپ نے plan یہ create کرتے جائیں گے اس کے بیچ میں جو text وغیرہ آپ چاہتے ہیں جو dimensions آپ دینا چاہتے ہیں یہ پوری آپ کی scale dimensions وغیرہ ہوئیں گی جو بھی یہ plan آپ کے پاس ادھر روڑ جا رہا ہوگا اس کے ساتھ سے پورا complete یہ plan آپ کا ادھر بنے گا تو آپ اس کی dimensions وغیرہ ادھر لگا دیں اس کا نام لکھ دیں اس کی descriptions وغیرہ جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا colorful point ہے جو ہم نے ادھر آہ گوگل ارث کے اوپر جو ہم نے colors وغیرہ دیئے تھے اس کے ساتھ سے یہ سارا کا سارا plan ادھر بنے ہیں تو یہ آپ نے ادھر اسی طرح کے coordinates بنا سکتے ہیں اپنا topographic کا plan complete بنا کے اور اس کے اوپر اپنا design جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں areas وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں اس کا پر ہر چیز آپ اس کے در mark کر سکتے ہیں تو یہ plan آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے یہ پورا گوگل ارث کا project کا plan تھا آپ یہ گوگل ارث والا project بھی save کر سکتے ہیں اور اس کے در آپ import kml یا kmz کو آپ click کریں گے تو گوگل ارث کے اوپر آپ کو پاس mobile یا AutoCAD کے اوپر جہاں بھی desktop کے اوپر جہاں بھی آپ اس کو import کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کا point import ہو جائے گا تو میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا میری ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے میں امیر کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت useful ویڈیو ہے بہت topوں کے حوالے سے تو اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے ان تک اللہ حافظ